ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پاس میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے بھی پریس کیجئے تاکہ جب بھی کوئی ست کرو دیو کی ست سنگ ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو ملے سب سے پہلے تو گرستی آدمی نے کو کسی ناصیرواد دے دیا اس مالا والے نجاف کرنی نے تو اس کو لاب ہو گیا تو ان کی پوجا شروع ہوگی اپنے گھر گربلان لگے جب یہ تھوڑی سی بھگتی ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو پھر یہ پہچان مان لی کہ جو گل میں مالا ڈال رہا ہے یہ بھگت ہے اور اس کی پوجا سیوہ کرنے سے بہت لاب ہو جائے تو ہم دو بھگوں میں بٹ گئے تو جو مالا ڈالنے دکھتا اس کو ہم بھگت اور سنت مان لیتے اس کی سیوہ کرتے سرند ہوتے اور اس سے تھوڑا بہت لاب اس کو مل جائے تھا اب کیسے وہ تو ایسا تھا جیسے ایک کسی نے اپنے ٹائر میں وابر رکھی ہے اور اس میں تھی لاکہ دوسری کے اوبر دوسرے کے ٹائر میں ڈالتا رہے وہ تھوڑی بہت آ جائے گی اس کا بھی کام نہ چلے پورا اور اس کی ختم ہو جائے گی تو ایسے بات بگڑتی چلی گئی تو ایسے ہم ان نکلیوں کو جو گل میں مالا ڈالا کرتے پرہارمت یہ بھگت تھے پھر مریادہ ہین ہونے سے اپنی سنگریت کمائی کو یہیں ڈشٹرول کر جائے کرتے تھے اور دونوں یہیں کہ یہیں رہ جاتے تھے تو اس پرکار یہ مالا کا وہ پرسنل چلا تھا تو پھر لوگوں نے جب انہوں دیکھا کہ مالا جس نے ڈال رہی ہے اس کو بھگت مانتے ہیں پھر پاکھنڈی نے دو دو ڈالنی شروع کر دی تو کیا کہا کرتا ہے کو پوچھتا بھئی دو کیوں ڈال رہی ہے بھگت جی کہ دونوں آتھاں چٹ پیا کروں میں تو انہوں نے سوچا بھئی اور بڑا بھگت ہوگا تو اس کی اور زیادہ پوجہ شروع ہوگی تو جیس نے پھر تین تین چار چار ڈالنی شروع کر دی تو چارہ آلیں نزادہ پسند کرنے لائے گیا آپ پھولے بھگت تو نیو بٹھا بیٹھ گیا ایک اس ایک آسرم کے اندر کچھ بھگت وہ گاؤں والوں نے ایک آسرم بنا رکھا تھا پان سات کمرے بنا رکھے تھے اسی طرح ہم جان ہین ہونے سے ہم ان نکلیوں کے مزدور بنے رہے ہم ان کو یہ تھوڑی بہت بگتی کر دے جیسی اور پھر ہم ان سے سیوا کر کے روٹی ٹوکا کھوا کر تھوڑا بہت راحت ہم لے لیتے ہم ان کے بکھاری بنے رہا کرتے اب دانس چاہتا کہ گھر گھر میں سب دنوان دنوان ہو بگوان کی خزانے میں کوئی کمی ہے جو دبگتی کرے گا وہ دنی ہو جائے گا بگوان کی بگتی کا سارے سکھ آپ کو پرابط ہوں گے ہم کیوں کسی کے موں کی طرف دیکھیں گے پھر ساتھ دو سنت آیا کرتے تھے اور گاؤں کے لوگ وہاں سیوا کرنے جاتے تھے تو وہ کیا کس کی سیوا کریا کرتے جو زیادہ بھجن کرتا دیکھے انہوں نے کیا پہچان کریا کی تھی کہ زیادہ بھجن کون کرتا ہے جو سب سے پہلے اوٹھ کے سنان کر کے اور اپنے بھجن پر بیٹھ جاتا ہے تو بگت وہاں جو رہتے تھے سیوا دارے کادہ تو گاؤں والے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آج پہلے کون سا اٹھا تھا کہ آج جو ان کے لنگوٹ سکھا کرتے بہار ایک کے کوپین رکھتے تھے وہ دو کے سکھا کر اور اپنے بھجن پر بیٹھ جاتے تھے تو جو سب سے پہلے بتا دیتے تھے کہ یہ اٹھا تھا سب سے پہلے یہ اس کا اسی کا لنگوٹ سکھ رہا ہے تو اسی کی پوجہ زیادہ لوگ کرن لگے اور دوسرے جو لیٹ اٹھتے تھے ان کو وہ ویسیش دھان نہیں دیتے تھے اسی کا پوجہ کرنے اسی کو پرنام کرنے اسی کے پہر دبانے تو دوسرے ایک ان میں نکلی تھا آلسی سا آدمی اس نے سوچا بھئیو کے چکر ہے اس کی پوجہ کے ہو رہی ہے تو اس نے پتا چلیا کہ وہ بختوں اٹھا ہے اس لیے ان نے پہچان کر رہا کہ یہ لنگوٹ کی اس کا پہلے سکھ کیا پاوے وہ کیا کرنے لگیا ان سب سے پہلے اٹھا دھ گھنٹا اور اتنا آلسی تھا وہ ناو بھی نہ تھا لنگوٹ نے پانی میں بے کر سب تپہ لنٹائیں گے دیوڑا اور اٹھا ہے سو جاوے تو وہ انہوں نے پوچھا یہ کس کا لنگوٹ ہے کہ یہ اس ماتما کا ہے وہ سارے ان سارے ہیں نے سوڑے گا اس نکلی کے لائے گے ساتھ اس لنگوٹ کی پچھان کر کے ایک پہلے کونسا اٹھا ہے رات نے تو ہم نیو بکتی کا ناس کر لیا تو یہاں پر ماتما کہتے ہیں مالا مکتی نہ ہوتے ہیں یہ مکتی ہوتے ہیں نامیں ایک اکثر ایک اکثر باہرہ یہ اجڑ بھلا نگا میں کہتے مالا مگد گوارے کون گل میں پیرہ کاٹھے دگڑے دو جک کے چلیا لکھی نست گرو باتے مالا مگد اس مورکھنے یہ گل میں کاٹ پیرہ رکھا اتنا موٹے موٹے منیے اور دو جک دگڑے دو جک کے چلیا نرک کے رستے کو پکڑ رکھا ہے لکھی نہ ست گرو باتے یعنی ست گرو کے مارگ کا اس کو پتا نہیں چلا مونڈ مڈاویں مورکھا یہ کرہیں گھوٹے مگھوٹے بار بھیک بناویں ہی اندر انگن کھوٹے یہ مونڈ مڈاویں مورکھا یعنی اس طرح پھلا لیتے ہیں کچھ کو لپ کورا کڑوا لیتے ہیں اور مونڈ مڈاویں مورکھا اور کرہیں گھوٹم گھوٹے اور باہر بھیک دکھاویں ہی باہر تجنو دکھیں بڑا ماتمہ ہوگا اندر انگن کھوٹے کیلے کی کوپین ہے یہ پھول پان پل کھائیں نرکہ مکھ نہیں دیکھتے جو بستی نکٹنا جائیں ایک سمیں اس دعس کو یہ گیان پرابت ہوا تو ہم اپنے اوفیس میں بیٹھ کے پھر تو ہمارے پاس ایک یہی چرچہ ہو جاتی ہے جو بھی جس نے ہماری بات سواوا تھی اس کو چرچہ شروع کر دیتے تھے تو ان میں سے کہنے لگا کہ نہیں آپ نے سند تو دیکھے نہیں ہیں میں نے بتا میرا ایسے ایسے گرو جی ہیں ان سے میں نے دکھا لیا ہے تو وہ ایک کہنے لگا آپ نے سند تو دیکھے نہیں ہیں دوسرا میرا سچھی کہا تھا ہمارے کیسے ہوتے ہیں بھائی کہ میں ایک بار رشی کیس گیا ہوا تھا اور وہاں ایک آگے جنگل ہے ایک کلومیٹر آگے چل کے اور وہاں ایک ماتمہ رہتا تھا رہتا ہے اور وہ کیول ایک لنگوٹ بانتا ہے کیلے کے پتوں کی جنگل میں رہتا ہے اور جنگل میں اتنا گر آ چلا جاتا ہے آدمی کے درسن بھی نہیں کرتا ہو اور جے اس کے درسن ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہو رہے تھے تو میں بھی جا کر بیٹھ گیا ان سے پوچھا تاشی کی تو انہوں نے بتا کہ ایک مہاپرس رہتے ہیں یہاں پر ہیں اور وہ کبھی کبھی یہاں دیکھ جاتے ہیں وچھرن کرتے ہوئے تو ہم اس کے درسنارس بیٹھے ہیں ہو سکتا ہمارے بھاگ جاگ جاں لیکن وہ جب بھی کوئی آبھاس ہوتا ہے تو بھاگ کر اندر گفاگ گیری جنگل میں بھاگ جاتا ہے آدمیوں کو درسن نہیں دیتا تو کہنے لگیا کہ ایک بتا رہا تھے کہ میں نے ایک دن تھوڑی سی درسن ہوئے تھے بس ایک دن پھر وہ پیٹھ پھیر کا بھاگ گئے بس اس دن تھوڑی سی کسر رہ گی نہ بیڑا پار ہو جاتا تو اسی آس میں بیچ تیس آدمی بیٹھے تھے وہاں اب اس پرماتمہ کے جان سے وہ نرنے ہوگا کہ وہ کے تھا وہ کون تھا اس کے کیا کہتے ہیں سکھ سنبید میں کے لے کی کو پین ہے وہ پھول پان پھل کھا ہی کے لے کے پتے کی تلنگوٹ باندھ رکھا ہے ایسے بیراغی تیگی محسوس ہوتے ہیں اور پھول پتے اور پھل کھا کے گزارہ کرتے ہیں اور بستی کے نکٹ نہیں جاتے آدمی کا مو بھی نہیں دیکھتے ایسے تیگی بیراغی ان کو سنسار ایک سمرت سنت مانتے ہیں اب اس کا پیمانہ دیا ہے سکھ سنبید میں کیلے کی کو پین ہے جو پھول پان پھل کھا ہی نرکہ مکھ نہیں دیکھتے جو بستی نکٹ نہیں جا ہی وہ کیا ہے وہ جنگل کے روج ہے جو منشیوں بد کے جا ہی نس دن پھر وہ ازائر میں نوپر معتمہ پاوے نا ہی کیسا پیمانہ دے دیا وہ جنگل کے نیل گائے ہیں روج ہیں جو آدمیان دیکھو باغ جاں پتا نہیں کہا جا گئے ڈٹے یہ جنگل کے روج ہیں جب نام سے موکس ہوگا ان بکوادوں سے ہوگا یہ جنگل میں پسو سارے ننگے پھر ہیں اور باغ جاتے ہیں مرگ بھی باغ جاتے ہیں آدمی سے ڈرکے پھر اس کا سمادھان بتاتے ہیں دیرے ڈانڈے خسر ہو یہ خسرے لینا موکسے دھرو پرلاد پار اتر گے پھر دیرے میں کیا دو سے پرماتمہ دیکھو اور تو دھرنوں کے پاس تھا نہیں جب یو گیان مالک دیا کرتے تھے ہم دھرو اور پرلاد کو مقت مانتے ہیں مانتے ہو کھان جی تو جب دھرو اور پرلاد تم کہتے ہو پائر ہوگے ان کی اتحاس دیکھو پڑکے پرلاد جی دس ورس کے تھے جب نرسنگ جی آئے ان کو ملے یعنی پرماتمہ پرابتی ہوئی بکتی وہ پہلے سے ہی کر رہے تھے اور پھر انہاں سادی کروائی اور جو راجہ بلی تھا جس نے وہ سو اصو امیگ یک کری تھی اندر کی گدی پرابت کرنے کے لیے اور جس کے لیے بھگوان آئے تھے باؤنا روپ بنا کے تو وہ پرلاد کا پوتا تھا بیلوچن کا لڑکا تھا تو انہاں بیا کروایا بالک ہوئے اور وہ پائر ہوگے اور دھرو دھرو کا بھائی تھا اتم اس کی مرتی ہوگی تھی پھر دھرو نہ پیا کروایا اور اتمالی پتنیب اس کے ساتھ رکھی اس نے تو وہ بھی پار ہو گیا تو کہنے کا باؤ یہ نہیں ہے کہ تم جو بکواد کرتے ہو کہ برمچاری اور جنگل میں گئے وہ پار ہوں گے نہیں اگر برمچاری پار ہوں تو یہ اجڑیتہ سب دہ پہلہ پار ہو جائے انہوں کا اتپاسہ نمبر آو ہے لیکن موکس ہوگا بھگتی سے چاہے برمچاری کر لیو اور چاہے یہ خسرے کر لیو اور چاہے گرستی کر لیو دورا چار برا بتایا یہ تو ویسے اچھا نہیں ویسے بھی بے ادی باتیں ہیں تو ایٹھنے کا باؤ یہ بگتوں کے تو ویسے ستر کے کام نہیں ہے تو اس فرقار کیا کہتے ہیں ڈیرے ڈانڈے خسرے ہو ڈیرے ڈانڈے خسرے ہو خسرے لینا موکس اور دروپر لاد بھی پار ہوگے پھر گرستی میں کے دوست موسیقی موسیقی